موسیقی باری تعالی جب مومنوں پر درود بھیجنے کا وقت تھا تُو نے خود کو جدا رکھا فرشتوں کو جدا رکھا جب مصطفیٰ پر درود بھیجنے کا وقت آیا تو تُو خود فرشتوں کے ساتھ مر گیا اور اپنے فیر کو یسنون میں دال دیا یسنونی کہنے کی بجائے کہ میں بھیجتا ہوں یہ کہنے کی بجائے یسنون سب بھیجتے ہیں اس میں خود کو پیڈال دیا اس طرح کے فیر سبب کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا سبب یہ ہے کہ جب مومن بندوں پر بھیجتا ہوں میں اپنی شان کے لائق طریق بھیجتا ہوں ان کے درجے بلند کرتا ہوں فرشتے اپنے مرتبے کے مطابق بھیجتے ہیں وہ فیر جدا ہوتا ہے جدا یہاں بھی ہے مگر یہاں فرشتوں کے ساتھ اپنی فیر کو بینا کر اس طرح اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو مصطفیٰ کی امت کو پتا چلے کہ مصطفیٰ پر درود و سلام بیجنے کا فیر ایسا ہے کہ خدا جدا ہو کر بھی ہمارے ساتھ مل جاتا ہے خدا ہم سے جدا ہو کر بھی ساتھ مل جاتا ہے ہر فیر الگ کرتا ہے ہر کام الگ کرتا ہے ہر شان کا اظہار الگ کرتا ہے ہر مرتبے کا اظہار جدا گارہ کرتا ہے مگر جب ذات مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنے کا وقت آتا ہے یہ پیغام ہے تمہارے لئے لوگوں میرے مصطفیٰ کے درود و سلام بھیجا کرو دیکھو فرشتے بھی پیشتے ہیں اور درود و سلام بھیجنا تم نماز پڑھتے ہو نہ تمہارے ساتھ نہیں ملتا روزے رکھتے ہو نہیں ملتا حج کرتے ہو نہیں ملتا میرا ذکر کرتے ہو اللہ اللہ کرتے ہو نہیں ملتا ہر غیر میں جدا رہتا ہوں جب مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنے کا وقت آتا ہے تو تمہاری جو تمزائی کے لیے خود بھی پیشتا ہوں اور اللہ اللہ کرتے ہو نہیں تمہاری مصطفیٰ ساتھ مل کر پیشتا ہوں اللہ حرب العزت نے ایک قائدہ بتا دیا کہ جب حبیب کی ناتے پڑھنے کا وقت آئے پڑھتا رب بھی رہتا ہے ورفانانا کا ذکر ناتے پڑھنا نہیں تو اور کیا ہے پڑھتا رب بھی ہے محبوب کی ناتے ذکر رب بھی کرتا ہے مصطفیٰ کا درود وہ بھی بیشتا ہے سلام وہ بھی بیشتا ہے تذکریں وہ بھی کرتا ہے فرشتے بھی کرتے ہیں ہمیں بھی حکم ہے مگر فرمایا کہ جب میرے محبوب کا ذکر اور درود و سلام اور ناتوں کا وقت آئے تو تمہیں مبارک ہو اس وقت جب تم پڑھتے ہو تو جس طرح فرشتے پڑھتے ہیں میں ان کے ساتھ ملتا ہوں جب تم پڑھتے ہو تمہارے ساتھ ملتا ہوں تو مصطفیٰ پر درود و سلام کے فیل میں اللہ شریک ہوتا ہے پیغام یہ دیا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ شریک ہوتا ہوں اس عمل میں اور کسی عمل میں اللہ اپنے مخلوق کے ساتھ شریک نہیں ہوتا درود و سلام نے فیل کو بھی اشتراک نگرہ دیا یہ ہے یو سلم اب اگلی بات تھوڑا سا یو سلم کا معنی سمجھا لوں آپ نے زندگی گزر گئی یہی ترجمہ پڑھتے سنتے کہ درود بھیجتا ہے یو سلم آؤ آئی تھوڑا یو سلم کا مفہوم سمجھا دوں یو سلم کا معنی کیا ہے یہ درود بھیجتا ہے اس درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے درود بھیجتا ہے اللہ اس کا مطلب کیا ہے آؤ یو سلم کا لفظ ترجمہ تو یہی ہو رہا ہے نا اہمیشہ عمر برس کہ درود بھیجتا ہے مگر اس کا کوئی خاص معنی بھی تو ہوگا نا لغت میں یو سلم کا لفظ آپ کو پتا ہے سلات سے ہے یو سلمی اور یو سلمون اور یہ سلات سے ہے پر لفظ سلات کا معنی اور فیام میں نماز بھی کرتے ہیں درود بھی کرتے ہیں یہاں درود معنی ہے اب سلات کا جو لفظ ہے یاد رکھنے اس کا مادہ تین حرفیں مادہ کہتے ہیں روٹ ورڈ اریجن جس روٹ ورڈ سے جر سے جیسے درخت نکلتا ہے جر سے اس طرح عربی زبان میں ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے اس کی جر ہوتی روٹ اس میں سے لفظوں کا درخت نکلتا ہے لفظوں کا درخت نکلتا ہے یو سلمون اور سلات اس کا مادہ تین حرف ہے یا تو سواد لام واو اس کا مادہ ہے تین حرف یا سواد لام یہ یہ دو مادے ہیں اس کے عربی لغت میں اہل لغت کے ہاں اس کے کتنے مادے ہیں دو یا سواد لام واو یہ بھی جائز ہے یا سواد لام یہ یہ بھی جائز ہے اس سے بیس نہیں یہ ہے مادہ اب جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں گے یاد رکھ لیں قائدہ یہ ہے کہ جتنی لفظ بھی اس مادہ سے روٹ سے نکلیں گے جو معنی اس مادہ میں ہے تمام لفظوں میں اینڈ تک وہی معنی ہر لفظ میں پایا جائے گا یہ قائدہ ہے آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں نا یعنی جڑ ہے یا گھٹلی ہے عام کی آپ نے لگا جی گھٹلی تو جو ذائقہ اس گھٹلی کا اس عام کا اس پھل کا تھا پورا درخت اور جتنے پھل لگیں گے سب میں وہی ذائقہ اور وہ تاثیر اور وہ خوبی چلے گی جر جیسی ہوگی پتے پھل پھول سب میں اس کی تاثیر چلے گی مادہ کا جو معنی ہوتا ہے مادہ میں جو بیسک روٹ ورڈ ہے اس میں سے اگر سو لفظ بھی نکل آئیں ان کو مشتقات کہتے ہیں تو ہر لفظ کے اندر وہ مادہ موجود ہوگا مانا اس مادے سے ہٹ گلیئے ہٹ نہیں سکتا تو سواد لام واو یا سواد لام یہ اس مادہ کا جو مانا ہے خاص بات پلے باندھنے آج کی رات اس مادہ کے مانا میں مستقل طور پہ یہ بات پائی جاتی ہے ملنا قریب ہونا ملاب قریب ہونا ملنا ملاب قربت یہ اس کے مادے میں پائی جاتا ہے اس کے مادے میں پائی جاتا ہے اب میں اس کی مثال دیتا ہوں بلی یا شیر یا کوئی جانور بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے شکار پر جب حملہ کرنے لگیں تو حملے سے پہلے اپنے تمام آزا کو سکیڑ لیتے ہیں اس طرح شیر بھی سکیڑتا ہے بلی بھی کئی جانور لوتے ہیں تو جو جانور اپنے شکار پر حملہ کرنے سے پہلے اپنے تمام آزا کو اس طرح سکیڑ لیں تو سکیڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے آزا کو انہوں نے بالکل ایک دوسرے کے قریب کر لیا ہے اور فاصلے مٹا دیئے ہیں یعنی بازو ایسے تھے نا اب ایسے کر لیے جسم ایسا تھا اس کو سکیڑ کے ٹانگیں جسم اوپر سے نیچے اس طرح ایسے ہو گئے جب سکیڑ نے سارے آزا کو ایک دوسرے کے قریب کر لے تو اس کو سالہ یسنو کہتی ہیں عربی زبان جسم سکیڑ لینا آزا کو ایک دوسرے کے قریب کر لینا اس کو کہتی ہیں سالہ فلانو اس جانور نے اپنے آپ کو سکیڑ کر آزا کو ایک دوسرے کے قریب کر لیا اس کے لیے سالہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے ذرا یاند رکھتے آئیے اسی طرح آپ مختلف تن کے جمع کرتے ہیں اور سارے تن کے ملا کر گانٹ دے دیتے ہیں اکٹھی اور جاری بنا دیتے ہیں جب تن کے اکٹھے کر کے ملا کر گانٹ بنا دیں جاری بن جائے تو اس کو مس مسولہ کہتے ہیں سواد لام باؤس مسولہ کہتے ہیں عربی میں کیونکہ آپ نے سارے تن کے جور دیئے دانچ بنا کے جارو کر دیا آپ بکھڑے بڑے تھے ایک ہو گئے اسی طرح جب آپ گندم کہتے ہیں اور کھلیان کرد گرد گندم اناج بکھرا پڑا ہو تو لوگ ذمیدار جب سارے اناج کو اکٹھا کر کے دھیلی بنا دیں بکھرا ہوا اناج اکٹھا کر کے دھول دیں دھیلی بن جائے اس کو عربی میں تصویل کہتے ہیں تصویل اب آپ دیکھیں کہ جس لفظ میں یہ تین حرف ہیں وہ جہاں بھی استعمال ہو اس کا بنیادی معنی اکٹھا کرنا جورنا ملنا قریب کرنا پایا جاتا ہے آپ کو سمجھ آرہی ہے یہ بات حتیٰ کہ جب گھوروں کی دور ہو گھوروں کی دور ایک گھورا فسٹ آئے دوسرا گھورا جو سیکنڈ آئے نمبر دو پر آنے والے گھورے کو مسلی کہتے ہیں مسلی نمازی کو بھی کہتے ہیں مسلی نمازی وہی مسلی نمازی والا لفظ نمبر دو پر آنے والے گھورے کو کہتے ہیں پوچھا گیا کیوں کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پر